ہلو دوستوں اگر پھر سے ساگت ہے اس ویڈیو میں دوستوں آج سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج پانچ ستمبر یعنی کی سچھک دیوس یعنی کی ٹیچر رجید کہ آج کا جو پاون دن ہے یہ گروہ اور سسسے کا جنم جنمانتر سے ایک ناتہ رہا ہے تو دوستوں کہنے کا مطلب سب سے پہلے تو میں اس دھرہ کے تمام جیتنے دیوی دیتا ہوں کہ گروہ رہے ان سبھی کو پڑام کرتے ہیں جو ترن ترن کے گروہ ہیں میں ان سبھی کو پڑام کرتا ہوں اور جو ہمارے گروہ ہیں اس دھرہ کے دیو ہیں جن کے کرپا سے میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ان کو میں پڑام کرنا چاہتا ہوں آج سچھک دیوس ہے تو دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے پربو رام کے گروہ سوامی جی یعنی کی بھی سوامیتر جی جو تھے وہ ان سب سارے لوگوں نے مل کر کے اپنے سسس کو کیا گھچپ کا بڑھاوا دیا کیا گھچپ کا گھان دیا اس لئے ہم سبھی گروہوں کو تہہ دل سے دل کی اسیم گھرائیوں سے سبھی کا عبینندن ابیوادن سبھی کو پڑام کرتے ہیں اور آسیرواد کی کام نہ کرتے ہیں آپ سبھی کو بھی پڑام کرتے ہیں دوستوں کیونکہ آپ لوگوں کی محبت جڑی ہوئے آپ لوگوں کا آسیرواد بھی ہمارے ساتھ ہے آج میں جو بھی کچھ ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ آپ کوئی بھی کام کیجئے اپنے گروہ کے سانی دمیرہ کر کے کام کو کریں گے تو آپ کو ایک نئی پہچان اور ایک نئی مقام ملے گا یہی کہنے کا مطلب یہ ٹھیک دوستوں ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں ایک گھٹنا کیا ہے اور بات کہاں سے نکلی ہے درد کس بات کا ہے آپ کے سامنے تک پہنچاتے ہیں بنے رہی بیڈیو کے ساتھ بہت سے ساری بیڈیو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں وائرل بیڈیو آتے ہیں وائٹس اپ پر بھی آتا ہے فیس بک پر بھی آتا ہے ڈیوٹوگ پر بھی بہت سے ساری میسیج آتے رہتے ہیں تو دوستوں اس سام کو ہم پہلے ریلیز کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں دوستوں یہ کہ ایسا جیو ہے یہ اسے انٹرنیشنل جیو مانتے ہیں ہم اگر آپ بھی مانتے ہو تو اپنے کمنٹ میں رائت دے سکتے ہیں تو دوستوں یہ ڈھکن کھلا ہوا ہے چلیے ہم اس کو نکالتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ بھارت کا بہت ہی جہلیلہ ساپ ہے دوستوں اس کے ذات کوئی چھڑ چاڑ نہیں کوئی باتمیجی نہیں ابھی یہ گھٹنا آئی ہے بیار کی طرف سے تو بیہار میں کوئی سمبھو سنگھ کر کے نام کوئی سخص تھا ان کی ایز بھی تقریبا 55 یا 50 کے آسواب ایباب میں تھی تو دوستوں آپ اپنے دیماغ سے سمجھ سکتے ہو کہ یہ پلٹو نام سے بہت سپیڑ اس کے اندر ہوتی ہے آپ نے ساپ پکڑنا سکھ لیا لیکن آپ کے پاس جانکاری نہیں اس کے بارے میں تو دوستوں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جانکاری ہی بچاؤ ہے ویڈیو کو دیکھ کر ایسی گلتی آپ نہیں کیجئے دوسری بات یہ ہے کہ عمر کا تکاجہ ہوتا ہے عمر سے دوستوں بہت جانکاری نہیں ملتی ہے کبھی کبھی چھوٹا بچہ بھی بہت بڑے بڑے کام کر دکھاتا ہے تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں سمبھو سنگھ کے نام کے سکس نے دوستوں ساپ پکڑنا سید دس ورسوں سے سیکھے تھے اور کوئی ڈانس ناج گانا چل رہا تھا بہن بھائی کا کوئی پرو تھا اس میں ڈی جے وز رہے تھے انہوں نے گلتی یہ کیا اس کی بھی ایک اپنی گریمہ ہے دوستوں اگر ہماری بات آپ کو دل تک پہنچے تو کمنٹ میں رائے دیجئے گا اس کی بھی اپنی ایک گریمہ ہے اس کے ساتھ آپ کھلوار نہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ مستے نہیں کر سکتے ہیں دوستوں اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بھی ڈانس کر رہے تھے اور وہ بھی اپنی پیٹھ میں لاد کر کے ڈانس کرنے لگے اور تب جا کر یہ ساپ ان کے پیٹھ کے پیچھے یعنی کہ یہ دوستوں کہا جائے زب کی یہ تو سامنے سیوار کرتا ہے پیٹھ پر نہیں بائٹ کرتا ہے لیکن گلتی یہ تھی انہوں نے اپنی پیٹھ پر اس کو لاد لیا اور تب جا کر یہ پیٹھ پر ہی بائٹ کر دیا اور حالانکہ ان کی موت ہو گئی یعنی کہ مرت ہو گئی دوستوں میں چاہتا ہوں مالک ان کی آتما کو سانتی دیں جس طریقے سے ان کا نام تھا سمبھو سنگھ تو دوستوں سمبھو تو نام ہے دیو کے دیو مہا دیو تینوں لوگوں کی زمالک ہے جو اکھنڈ منڈالاکار ہیں پار برحم پرمیسور ہیں ان کا نام ہے تو وہ کبھی ساپوں سے کھیلے نہیں ہیں ساپ ان کے ساتھ کھیلتا تھا وہ کبھی ساپ کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے تو گلتی ہوئی کہیں کہیں تو دوستوں لوگ بھاو کھو جاتے ہیں بھیڑ کو دیکھ کر کے دھیان کھو دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جانا چاہتا ہے دوستوں تو ٹھیک ہے اس کو ہم ریلیس کر دیتے ہیں پھر آپ کو اور ملتے ہیں تو دوستوں جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ابھی اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا تو اس ویڈیو کو پورا ہم دکھائیں گے اپنے اسٹرگرام پر ملی والے ہونسلہ 24 پر آپ سرچ کر سکتے ہیں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستوں وہاں بھی مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں اس کا پورا کا پورا ویڈیو ہم اس پر رکھے ہوئے آپ چاہ کر کے دیکھیں تو دوستوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیڈیو کو دیکھ کر کے یہ گلتی آپ نہیں دوھرائیے یہ کام ایک ایک ایکسپرٹ کے لیے ہے حالانکہ اگر آپ اس کام کو کرتے ہیں کافی ساری بیڈیو دیکھئے کسی گروہ کے سانے دھمیرہ کر کے جو اس نیک ایک ایکسپرٹ ہو ان کے سانے دھمیرہ کر کے ساپوں کی جانکاری لیجئے پھر جا کر کسی کام کو کیجئے دوستوں کیا ہے گاؤں میں لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں اس کو یوں ہی سمجھ لیتے ہیں اور یہ گلتی کر بڑھتے ہیں تو کہیں کہیں اس گلتی کا خامیازہ ہمارے جیمن سے جڑا ہوا اس سے بدلا جاتا ہے تو دوستوں ٹھیک ہے ہمیں تو کافی دکھ ہوا کہ اس طریقے کا بیڈیو بیہار کی طرف سمیسہ آتا رہتا ہے بیہار میں کھگریہ ایک جیلا تھا جہاں کہ سمبھو سنگھ جی تھے اور آج وہ دنیا میں نہیں رہے کافی جب بھی ہم کبھی خوشی میں آتے ہیں تو اسی سمیہ گم بھی پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے دوستوں تو ہم بھولے رہتے ہیں کہیں پر بیجلی کے جھٹکے تو کہیں پر پانی کا سنگڑ کہیں پر ساپوں کا کھر اس طریقے کا تمام دوستوں یہ انہوں نے ایک گلتی یہ کیا کہ جو ساپ کو اپنے پیٹ پر رکھ لیے اس کی بھی کوئی اپنی گریما ہے وہ انٹرنیشنل جی ہوئے دوستوں مجھ کو کوئی نہیں جانتا اس ساپ کی وجہ سے کوبرا انٹرنیشنل جی ہوئے دوستوں اس کی وجہ سے مجھے دنیا میں لوگ نے جانا باقی میں کون ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں آپ لوگ کی محبت نے آج جو بھی کچھ ہے وہ ہے دوستوں اس ویڈیو کو بنانے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا کافی کمنٹس اور کافی پھون آئے بیہار کے طرف سے یوپی کے طرف سے حالانکہ دیش کے کونے کونے سے پھون آئے کہ سر آپ اس پر ایک ویڈیو بنائیے دوستوں ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں رہا جاتا بڑا درد ہوتا ہے ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگ لائک کرتے ہیں شیئر سبسکرائب دیڑ سال جو بھی کرتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اس سے ایک سیکھ لینا پڑتا ہے سیکھ لیا بھی جاتا ہے میں بھی لیتا ہوں دوستوں جیسے انٹرنیشنل اشنیک انڈین اسپیکٹیکلڈ کوبرا ہے اسی پرکار سے اس ویڈیو کافی بیدیسوں میں بھی چلتی ہے لوگ سیکھ لیتے ہیں آپ دس سال سے ساپ پکڑتے ہیں بیس سال سے ساپ پکڑتے ہیں پچاس سال سے پکڑتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے اگر آپ کا تجربہ نہیں سہی ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ بطیمی جی کیا یا آپ بھول کیے کہیں مستی میں آگے یہ مستی کا آئیٹم نہیں ہے دوستوں یہ تو انٹرنیشنل جیو ہے کافی ہو سو حواس میں کام کیجئے تو کہیں کہیں دوستوں ہم کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا گیان آپ کا بیدیا اور آپ کی سمجھداری اس سمجھ سننے ہو جاتی ہے جب آپ کسی کام کو مجاج کے ساتھ نہیں کرتے ہیں من کے ساتھ تو دوستوں ایک کہاوت ہے کہ اس بیدیا کو کہیں پر بھی آپ اگر رکھ دیں گے ساپ پکڑنے کا سب سے بڑا منتر ہے دوستوں چاہتے ہیں بتا دیں کچھ آپ کو سیر سناتے ہیں ایک کئی سادھے سب سدھے اور سب سادھے سب جائے من کی کاغرتہ ہی سفلتہ کا مل منتر ہے دوستوں دنیا میں کہیں پر بھی آپ پرچم لہرہ سکتے ہیں کسی بھی کام کو کیجئے بڑی تنمیتہ کے ساتھ یعنی کہ ایمانداری سمجھداری اور جمعیداری کے ساتھ بھول کر کے نہیں دوستوں تب جا کر کے آپ کا پرچم لہرہے گا حالانکہ میں بھی ابھی بچہ ہوں ساپ کوئی دنیا بہت بڑی ہے دوستوں تب تک میں ایکسپیٹ مانا گیا ہوں جب تک میں آپ کی نظروں کے سامنے ہوں اور جس دن خدا نے خاصتہ مالک نے ہاتھ پکڑ لیا اسی دن آپ لوگوں سے ناتا ٹوٹ جائے گا آپ لوگ بھی بہت سے ساری کمنٹ کریں گے مجھے پتہ ہے لیکن جب تک مالک نہیں چاہے گا دوستوں تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ جڑی ہوئے ہم جیسا کرم کرتے ہیں پھل اسی کے انروپ ہم کو ملتا ہے اگر ہم بھول کریں گے تو جیون کے ساتھ کھلوار ہوگا ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستوں لکھناؤ نواب کی نگری سے ایک سائر تھے میں ان کو تہہ دل سائترام کرتا ہوں ان کا کہنا تھا مرزا گالیب جی انہوں نے کہا کہ عمر بھر گالیب بس یہی بھول کرتا رہا گور پھرمائیے گا انہوں نے کہا کہ عمر بھر گالیب بس یہی بھول کرتا رہا دھول چہرے پتھی اور آئینہ ساف کرتا رہا تو دوستوں کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ میں جتنا بڑھیاں کر لیتا ہوں ارے وہ کیا کرتے ہیں جبکہ ایسا نہیں دوستوں یہ کام ہے جو جن تو ہیں مجاز ہے اور خطرہ ہو گیا کہاں نہیں جا سکتا تو جو بھی کام آپ کرتے ہیں کافی سمحل کر کے خوش سو حواس میں کریں تو دوستوں تو چلتے چلتے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سمبو سنگھ سر جی کی عمر تقریباً پچاس سال کے آسواس رہی ہوگی تو عمر کا تقاضی تو ہوتا ہے دوستوں لیکن کہیں کہیں بھول بھی ہوتی ہے اندویسواس بھی ہوتا ہے اور اہم بھی ہوتا ہے جب انسان وہم میں پڑھتا ہے تو ایک اہم پائدہ ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا گالیب نے کیا خوب فرمایا کہ عمر بھر گالیب بس یہی بھول کرتا رہا گالیب نے خود پر فرمایا کہ عمر بھر گالیب بس یہی بھول کرتا رہا دھول چہرے پہ تھی آئینہ ساف کرتا رہا ان کو یہ لگا کہ میں پچاس سال کا ہو گیا ہوں میں دس سالوں سے ساف کو پکڑتا ہوں اور جو میں چاہتا ہوں یا میں جو کرتا ہوں یہ ایک دم اگزیکٹلی صحیح ہے جبکہ یہ ایسا نہیں ہے دوستوں جو میں کرتا ہوں وہ صحیح ہو جو میں کرتا ہوں